مووی کا سٹارٹ جنگل میں ایک پریگناٹ اورت کو دکھانے سے ہوتا ہے اس کے پیچھے تین عورتیں اور ایک ڈرڈ گارڈ پیچھا کرتے ہوئی دکھائے جاتے ہیں یہ روپ اس عورت کو پکڑ کر ایک گھر میں لے آتے ہیں وہ تینوں عورتیں اس عورت پر جادو کرتی ہیں اور اس کے بچے کو نکال دیتی ہیں بچے کا شیڈو دکھایا جاتا ہے جس کے سر پر سینگ تھے کیونکہ یہ بچہ عام بچہ نہیں بلکہ ایک ڈیویل تھا تین اب لیو اور روپن نامی کپل پر شیفٹ ہو جاتا ہے روپن اپنی گرینٹ پا کے گھر آتی ہے جو کہ جنگل میں گھر تھا لیو دیکھتا ہے کہ روپن کے گرینٹ پا ایک شکاری تھے اور بہت سارے جانور کے سکلز ان کی گھر پڑے ہوئے تھے لیو اور روپن کی پنائیگے پینٹنگ کو دیکھتا ہے جس میں لیو ایک ڈیویل کے ساتھ کھڑی تھی روپن میرا کچھ کہے باہر واش روم کی طرف آتی ہے تو وہاں ایک جانور مرا ہوا تھا جسے لیو دفن کر دیتا ہے دونوں اپنے گھر میں تھے تو ان کو فائرنگ کی آواز سنائی جاتی ہے لیو باہر آ کر دیکھتا ہے تو باہر ایک شکاری آیا تھا اس شکاری کا نام آر تھا اور یہ روپن کے گرینٹ پا کا فرینڈ تھا تھرکے ساتھ اس کی بیٹی ایمیلیا بھی تھی یہ لوگ شکار کرنے آئے تھے کیونکہ سردیاں آنے والے تھے اور سردیوں میں ہی لوگ شکار نہیں کرتے تھے کیونکہ سردیوں میں جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس جنگل سے غائب ہو جاتے تھے آر تھر بتاتا ہے کہ غائب ہوا ایک انسان زخمی حالت میں ملا تھا اور اس نے بتایا کہ اس کا یہ حال کسی سینگو والے آدمی نے کیا ہے اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد اس کی موت ہو گئی اور سینگو والے آدمی کا نام کرنا نہ اس کا سردی آتے کی وہ شکار کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد آر تھر اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا گیا ہم اگلے سین میں روبین اور لیو باتے کرتے ہیں روبین بتاتی ہے کہ ایک دفعہ گرانپا نے ایک ہین کا شکار کیا اور مجھے اس کی گائی سکھانے کو باہا اس دن سے وہ بہت ڈنی ہوئی ہے اور کبھی بھی اس کے بعد اپنے گرانپا کو نہیں دیکھا انہی کے سٹارٹ میں دکھائی گئی تینوں عورتیں اور ان کا ڈرڈ گارڈ لیو اور روبین کے گھر کی طرف آتے ہیں لیو اور روبین قدموں کی آر سن کر باہر آ جاتے ہیں تو یہ باہر اس ٹرڈ گارڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ ان تینوں عورتہ کے ساتھ تھا لیو اس ٹرڈ گارڈ پر اٹیر کرتا ہے مانگر اس کو کچھ نہیں ہوتا وہ لیو کو مارتا ہے تو لیو بے ہوش ہو جاتا ہے جس کے بعد اب یہ تینوں عورتیں روبین کو زبردستی ایک لکھوٹ پلاتی ہیں تو روبین بھی بے ہوش ہو جاتی ہے تو وہ ہوش میں آنے پر روبین دیکھتی ہے کہ وہ ایک درخت سے بنی ہوئی ہے اس کے سامنے لیو کو بھی بند آ گیا تھا یہاں ان کے ساتھ آرٹر اس کی بیٹی کے علاوہ دو اور لڑکیاں میں مان لی گئی تھی اب وہ تینوں عورتیں ڈرڈ گارڈ کے ساتھ ایک اور آدمی کو لاتی ہیں ان میں سے ایک عورت جیسے ہی سپیل کرنا شروع کرتی ہے تو ڈرڈ گارڈ اس آدمی کو نیچے پھینک کر اس کے سامنے مار دیتا ہے وہ فرنس لینگویج میں سپیل کرتی ہے تو آرٹر سب کو انگلیش میں ٹرانس لرڈ گارڈ گیا котором بتاتا ہے کہ وہ عورت کیا کہہ رہی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ عورتیں ہم سب کو سیکریفائز کرنے والی ہیں وہ بھی کرنا ناس کے لیے روبین کے پوچھنے پر ایک عورت بتاتی ہے کہ ہم تینوں بینے ہیں ہم جنگل اور جنگلوں کی حفاظت کرتی ہیں اور ہم سب کرنا ناس کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ ہس نگل کی پوجا کرنے والی ہیں وہ بھی کرنا ناس کے لیے روبین کے پوچھنے پر ایک عورت بتاتی ہے کہ ہم تیروں بہنیں ہیں ہم جنگل اور جانبوں کی حفاظت کرتی ہیں اور ہم سب کرنلوس کی پوجہ کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہی سب انسانوں کو شکار کرنا زکایا تھا اور اس کے شکار کی وجہ سے ہی درک لگنے لگے تھے اور اب کرنلوس یہاں آ کر تم سب لوگوں کا شکار کرے گا یہ کہتے ہی وہ سب لوگوں کو آزاد کر دیتی ہے اور سب کو الگ الگ دریکشنز میں بھاگنے کا کہتی ہے جنگل بہت بڑا گا اور یہ لوگ اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتے تھے جب سب لوگ الگ ہو جاتے ہیں تو آرثر اپنی بیٹی کو تلاش کرتا ہے جبکہ روبین بھی لیو کو تلاش کرنے لگ جاتی ہے اسی تلاش کے دوران آرثر کو لیو مل جاتا ہے اور روبین کو آرثر کی بیٹی ایمیلیا آرثر بتاتا ہے کہ اس جنگل سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں تین دن لگ جائیں گے اگر ہم بھاگتے رہے تو کرنلوس سمیں مار دے گا اور وہ آخری شکار کو مار کر ہی سکون کا سانس لے گا اب سین ان دونوں لڑکیوں پر شیفٹ ہوتا ہے جنہیں لیو اور باقیوں کے ساتھ باندھ آ گیا تھا جیسے ہی وہ بھاگنے لگتی ہیں تو ایک لڑکی ٹریپ میں پنسنے کی بدل سے کرنے دے اس کا شکار بن جاتی ہے اب ایمیلیا اور روبین نکھائی جاتی ہیں جو کہ چپنے کے لیے کچھ جگہ تلاش کرتی ہے جبکہ دوسری طرف آرثر لیو پر اٹیک کر دیتا ہے آرثر اس کو ایک درخت سے باندھ دیتا ہے آرثر لیو کو بندہ ہوا چھو کر وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ کرنے لیو پر پڑ جاتی ہے کرنے لیو کو ازاد کر دیتا ہے تاکہ لیو بھاگ جائے جب لیو بھاگ رہا تھا تو کرنے لیو کی مدد سے لیو پر اٹیک کر دیتا ہے اور پھر پڑی ہی برہمی سے اسے مار دیتا ہے اب ہم لیتے ہیں کہ آرثر نے ایمیلیا اور روبین کو دھون لیا ہے اور وہ دنوں کو لے کر ایک سیف جگہ لے جانے لگتا ہے روبین کو آرثر پر شک ہو جاتا ہے اور وہ لیو کے بارے میں پہنچتے ہیں تو آرثر بتاتا ہے کہ لیو مر چکا ہے اس سے پہلے کہ روبین کچھ کرتی وہ روبین کو مار نہیں والا تھا مگر ایمیلیا آرثر یعنی کہ اپنے ڈیٹ کو روک لیتی ہے اتنی دیر میں کرنے لیو آرثر پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے ابھی روبین اپنے جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب سین ان تینوں بہنوں پر شیفٹ ہو جاتا ہے جو کہ سپیل کر رہی تھی اور وہ تینوں بھی وچز تھی اور ایمیلیا بھی وہاں سے بھاگ گئی تھی تو وہ روبین کے تلاش میں لگ جاتی ہے ایمیلیا اس لڑکی کے پاس آ جاتی ہے جو کہ ٹریپ میں پھنس گئی تھی اتنی بھی کرنے نسبی اس کو پکرنے کے لیے آ جاتا ہے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر ایمیلیا وہاں سے بھاگ جاتی ہے بھاگتے ہوئے اس سے روبین مل جاتی ہے اور وہ دونوں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھوننے لگتی ہیں چلتے ہوئے ایمیلیا کا پاؤں ایک ٹریپ میں آ جاتا ہے اسے کرنن اس کا ان کا پتہ چل جاتا ہے اور ان دونوں کی تلاش میں اسے جگہ آنے لگتا ہے جہاں وہ دونوں بڑی ہی ہوشیالی سے چھوپی ہوئی تھی اور جب یہ دونوں یہاں سے جانے رکھتی ہیں تو کرنن اس ایمیلیا کے شولڈر پر تیر مارتا ہے روبین ایمیلیا کو مچانی کی کوشش کرتی ہے مگر کرنن اس اس کا اگلا دباگ اس کو محوش کر دیتا ہے کرنن اس ایمیلیا اور روبین کو لے کر جنگل میں بنے ہوئے اسی گھر میں آ جاتا ہے اس کی نظر لیو پر پڑ جاتی ہے کرنن اس لیو کو ازاد کر دیتا ہے تاکہ لیو بھاگ جائے جب لیو بھاگ رہا تھا تو کرنن اس لیو کی مدد سے لیو پر اٹیک کر دیتا ہے اور پھر بڑی ہی برہمی سے اسے مار دیتا ہے اب ہم لیکتے ہیں کہ آرثر نے ایمیلیا اور روبین کو دھون لیا ہے اور وہ دنوں کو لے کر ایک سیف جگہ لے جانے لگتا ہے روبین کو آرثر پر شک ہو جاتا ہے اور وہ لیو کے بارے میں پہنچتے ہیں تو آرثر بتاتا ہے کہ لیو مر چکا ہے اس سے پہلے کہ روبین کچھ کرتی وہ روبین کو مارنے ہی والا تھا مگر ایمیلیا آرثر یعنی کہ اپنے ڈیٹ کو روک لیتی ہے اتنی دیر میں کرنن اس آرثر پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے ابھی روبین اپنے جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب سین ان تینوں بہنوں پر شکٹ ہو جاتا ہے جو کہ سپیل کر رہی تھی اور وہ تینوں بھی وچز تھی اور ایمیلیا بھی وہاں سے بھاگ گئی تھی تو وہ روبین کے تلاش میں لگ جاتی ہے ایمیلیا اس لڑکی کے پاس آ جاتی ہے جو کہ ٹرپ میں پھنس گئی تھی اتنے میں کرنن اس بھی اس کو پکڑنے کے لیے آ جاتا ہے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر ایمیلیا وہاں سے بھاگ جاتی ہے بھاگتے ہوئے اس سے روبین مل جاتی ہے اور وہ دونوں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھوننے لگتی ہیں چلتے ہوئے ایمیلیا کا پاؤں ایک ٹرپ میں آ جاتا ہے اسے کرنن اس کو ان کا پتہ چل جاتا ہے اور ان دونوں کی تلاش میں اسی جگہ آنے لگتا ہے جہاں وہ دونوں بڑی ہی ہوشیالی سے چھوپی ہوئی تھی اور جب یہ دونوں یہاں سے جانے رکھتی ہیں تو کرنن اس ایمیلیا کے شولڈر پر تیر مارتا ہے روبین ایمیلیا کو مچانے کی کوشش کرتی ہے مگر کرنن اس اس کا اگلا دماغ روز کو محوش کر دیتا ہے کرنن اس ایمیلیا اور روبین کو لے کر جنگل میں بنے ہوئے اسی گھر میں آ جاتا ہے جہاں وہ دونوں بڑی ہی سپیل کر رہی تھیں اور ان سے کہتا ہے کہ ایمیلیا کو مرنا ہوگا اور روبین کو ہمیشہ میری گلام بن کر رہنا ہوگا کیونکہ اس کا وضع روبین کی گرن پا اس سے گھر کی گئی تھے کیونکہ گرن پا بھی کرنن اس کی پوجہ کرتے تھے اور اس سے وضع کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کی پہنے لڑکی کو کرنن اس کی حوانے کر دیں گے کرنن اس اپنی دینوں ویچز میں سے ایک کو مار دیتا ہے تاکہ روبین کو اس کی جگہ رکھ سکے تو ویچز کا ڈیٹ کارڈ کرنن اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جب ایمیلیا بھاگ ملتی ہے تو ایک ویچو سے پکڑ لیتی ہے تو دوسری ویچ روبین کے پیٹ میں جاکو سٹیپ کر دیتی ہے تو ایمیلیا اس ویچ کو آگ لگا دیتی ہے اور دوسری ویچ کو مارنے کے لیے وہ کرنن اس کا ویپن اٹھا لیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے جبکہ دوسری طرف کرنن اس پر ڈیٹ کارڈ کو مار کر واپس آ چکا تھا اور کہتا ہے کہ اب ایمیلیا کو تو مرنا ہی ہوگا اور روبین کرنن اس کے ویپن سے خود کو ہی مار لیتی ہے روبین کا مرتا دیکھ کر کرنن اس رونے لگتا ہے کیونکہ اب اس کی ساری گارڈ ویچیز مارے گئی تھی اور اب اس کی پوچھا کرنے والا کوئی نہ تھا جبکہ ایمیلیا اس جگہ سے بھاگ رہی تھی اگلی سین میں ہم ایمیلیا کو دیکھتے ہیں جو کہ زخمی حالت میں تین شکاریوں کو ملتی ہے تو وہ شکاری ایمیلیا کو ریسکیو کر لیتے ہیں کہانی کے سٹارٹ میں جو عورت بھاگ رہی تھی اسی عورت کی مدد سے